اللہ علیکم ورحمت اللہ ما انت بنعمت ربکا بمجنون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العزیم آپ نے اب تک جو سنا وہ اللہ رب العالمین کی مدحہ تھی اور رحمت اللہ العالمین کی تعریف تھی اتنی بڑی ذات کہ جس کے بارے میں عشق والوں نے کہا کہ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَزْ خُدَا بَذُرْبْتُئِ قِسَّةَ مُخْتَصَرَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے جب عشق والے تھک گئے اور ان کے پاس حضور کی مدحہ سرائی کے لیے الفاظ ختم ہو گئے زبانیں ان کی آجز اور گنگ ہو گئیں تو انہوں نے حضور کی تعریف کرتے ہوئے بات یہاں ختم کی کہ آقا بس میں آپ کی تعریف کا نچوڑ اور خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک شان والی ذات لا مکانوں پر ہے جسے اللہ کہتے ہیں اور دوسری عظمتوں اور شان والی ذات آپ کی ہے جو مکانوں میں ہے بس مختصر یہ کہ اس کے بعد اگر کوئی عظمت شرف اور بزرگی والا ہے سب سے بڑا مقام رکھتا ہے تو وہ حضور صرف آپ کی ذات ہے الہاج رفیق زیاد صاحب نے اور باقی سنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج یہاں بیان کیا وہ اور جو آپ مختلف ٹی وی چینلز پر آڈیو ویڈیو کیسٹوں میں جو آپ سنتے ہیں وہ سب تعریف ہے ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ساری روح زمین کو کاغذ بنا دوں اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دوں اور انسان جن اور فرشتے سب لکھنے کے بیٹھ جائیں تو لکھتے لکھتے زمین کے کاغذ ختم ہو جائیں گے درختوں کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی اور لکھنے والوں کی زندگییں ختم ہو جائیں گی مگر اللہ تعالیٰ کے کلامات کا احاطہ نہیں کوئی کر سکتا تو پوچھا کہ حضور اللہ کے کلامات کیا ہیں جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے کلامات میری عظمت شان فضائل اور مناقب ہیں اتنی بڑی ذات اور قرآن پاک کے سورت نون والقلم میں کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا مجنون نعوذ باللہ رب العالمین نے اس کی رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قلم اور اکس کے لکھنے کی قسم اے میرے پیارے حبیب پوری کاغذ بن جائے وہ کاغذ ختم ہو جائیں سارے ترخت کلم بن جائیں کلمیں ٹوٹ جائیں ساتھ سمندر سیاہی بن جائے رب کہتا ہے وہ بھی خوشک ہو جائے مگر میرے حبیب کی شان احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتی ایک طرف عظمت اور شان کا یہ معاملہ کہ رب قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكْ اے پیارے ہم تیرے ذکر کو تیرے لئے ہم بلند کر رہے ہیں رب کہہ رہا ہے کہ میں تیری شان تیری عظمت تیرے مقام تیرے مرتبے اس کا ذکر کرنے والا الغرض ایک طرف اتنی شان کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں اور دوسری طرف کہنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے مجنون کہا اور اس صورت نون والکلم میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور دونوں مرتبہ ذکر کرنے کے بعد ان کے اس الزام کے لئے